ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل گائز تو آج ہے لہاباد میں ہم لوگ اور بہت زور کی بارش ہو رہی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے میرے سلسل اللہ کے بچے اور ان لوگوں کو بہت گھومنے کا مند کر رہا تھا تو ہم نے بھی کہا چلو موسم بہت اچھا گھوم کے آتے اور راستے میں بہت زوردار بارش ہونے لگی گائز اتنی زورو شورو کی بارش ہے اور یہ ایریا کس کا ہے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا اور یہاں پر گانے بھی بہت تیز سے بز رہتے پر ہم لوگ اس کو سنانے سکتے کیونکہ کاپی رائٹ لگ جائے گا اور میرے ہزبین بھی ڈرائیونگ انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے بھی بہت مزا آ رہا ہے اور بارش اتنی زورو شورو کی ہو رہی تھی کہ آگے سے کچھ بھی نہیں دکھائی دی رہا تھا تو گائز آپ لوگ بتائیے گا یہ بارش اتنی زورو شورو کی کب ہوئی تھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو گائز آپ کو اسکرین پر کون سا سانگ دیکھ رہا ہے چلی آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا تو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سانگ بچ رہا ہے آگے ہے برسات پیچھے ہے توفا گائز میری آواز زیادہ اچھی نہیں اس لی زیادہ نہیں کہا کے بتاؤں گے اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ گئے ہیں ایسے سکھنہ کالیج آپ سے پوشن پوچھنے اپنی رائے دیجے کا کمنٹ باکس میں اگر آپ لوگ بگ بوس دیکھ رہے ہیں تو آپ کے حساب سے وینر کون ہوگا میری حساب سے تو سانا مقبول ہے آپ کے حساب سے میری حساب سے بھی سانا مقبول کٹاریا اب دیکھتے ہیں لفکیس جیتا ہے کہ سانا مقبول سانا مقبول تو ہم لوگوں کی وینر ہے لے وائش اسٹم ہم تو باہر ہو گیا ہم آگئے نینی بریج یہ بچارہ سوچ جاتا ہے لفکیس جیتے گا پر وہ تو ہار ہی گیا اب ہماری سانا مقبول جیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آگئے نینی بریج تو گائز یہاں پر ہم لوگ سوچ رہے تھے پہلے تھوڑی سی بارش بند ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اوپر چلے کیونکہ کوئی بھی بارش میں بھیگنا نہیں چاہیے کیونکہ سب کے اقزام چلنے سب کا کالج ہے سب کا سکول ہے اگر کوئی بھی بیمار پڑ گیا تو ان کی ممی سونے ڈاہٹ پڑے گی اس لئے ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اور فائنلی جب بارش رکھ گئی تو ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کر رہا کہ اب ہم لوگ اوپر چل کر ویو دیکھتے ہیں تو گائز ہم لوگ نے گاری پارک کری اور پہنچ گئے اوپر اور اوپر سے اتنی زور سے ہوا چل لئی تھی اتنی زور سے ہوا چل لئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو میں اڑ جاؤں گی یا میرا روبٹہ اڑ جائے گا لیکن گائز میرے ہزبین جو ہے وہ مجھے سنبھالے رہتے ہیں اور یہاں پہ ادھر تو اتنی گہری ندی اور دوسری طرف بائک والے میں اتنے کنجسٹڈ ایریا میں کیسے چلوں اور گائز ابھی آپ دیکھئے گا ایک لڑکا اتنا بدتمیز ہے کہ وہ نیچے سے نہیں جا رہا ہے وہ اوپر سے بائک لے کر رہا میرا ون کر رہا تھا کہ میں تو اس کو مار دوں اوپر میں نے اس کنٹرول کر رہا اپنے اوپر تو آپ کمنٹ میں بتائیے یہ غلط ہے نا آپ کو اوپر سے نہیں آنا چاہیے ایسے لوگوں کو وہاں پہ روک کر جو ہے چمجھانا چاہیے اس کے بعد ہمارے ہزبن یہاں پر ندی میں کیا ڈال دیا اچھا دھاگہ ڈال دیا تو گائز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ویو آ رہا ہے اور ہم لوگ ویڈیو شوٹ کروا رہے ہیں جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کپڑا مجھے وومن فیشن کی طرف سے آیا تھا جو میں نے ویر کیا پھر میرے ہزبن یہاں پر بور ہو گئے تو وہ اوپر بور کیا ہو گئے انہوں نے ان کو ہم لوگ نے اپنی ویڈیو میں نہیں لیا اس لئے اکیلے ہی ویڈیو بنانے لگے تو گائز یہاں پر سب لوگ اپنا اپنا شوٹ کر رہے تھے اور اتنی زور سے جو ہوا چل رہی تھی وہ اچانک سے بند ہو گئی تو اب اتنی اچھائی پہ بھی تھے تو میرا اوکسیزن لیول ڈاؤن ہو گیا تھا میرے تبیت خراب ہونے لگی تو میں نے بولا اب چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں پھر میں گاڑی میں آکے بیٹھی پانی وانی پیا تب جا کے مجھے تھوڑا ریلاکس ہوا اس گھومنا پھرنا ہو گیا ہے آپ چل کے ایک پروموشنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ آباد کی سب سے فیمس کیا ہے بولو کٹ جائے ہیں اب وہاں پر جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ہاں وہاں پر جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں چا رہے تو ہوں تو یہاں پتا چلے گا ہوں گاڑی میں مجھے تو گائز آج بھی ٹیاغ راج کا ٹرائفک ختم نہیں ہوا ادھر سے رکشے والے گھوس جاتے ادھر سے ٹیمپو والے اور ادھر سے بائک والے پار انہوں تو میرا مو ہی بند کر دی اسے میں کٹنےپ کر کے مجھے لے کے جا رہے بتاؤ گا اس کو دیکھ لیتا تو یہی سوچتا نا اس کے بعد ہم پہنچ گئے وقت ہوں موموس یہاں پہ پہلے موموس کی شاپ ہوا کرتی تھی بٹ یہ اب ڈبل ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو سٹارٹر کے ساتھ ساتھ کیکس بھی ایویلیبل ہے ہر طریقے کے کیکس آپ کو پارٹی کے لیے کیک چاہیے انیورسری کے لیے کیک چاہیے چھوٹے سے لے کر بڑے کیک کپ کیکس سب چیز یہاں پر ایویلیبل ہے اور آپ کو باسی کیک نہیں ملے گا جو ایک دن کا بنا ہوا رکھا رہتا ہے آپ کو اگر مارننگ میں چاہیے تو آپ رات میں بتا دیں اگر آپ کو رات میں چاہیے تو مارننگ میں بتا دیں تو آپ کو فریش کیک مل جائے گا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا اس کے بعد میں نے ٹرائے کیا پیسٹری کپ کیک جس میں اورینج فلیور مینگو فلیور چاکلیٹ فلیور اور یہ میرے آنے والے بھائیہ کے لیے بھی مجھے سپیشل ہی مل گیا تھا تو میں نے وہ بھی کھا لیا اور یہ چیز کور موموس مجھے موموس پسند ہی نہیں ہے تو میں نے تھوڑا سا کھایا تو مجھے یہ اچھا لگا پھر اس کے بعد افغانی چکن موموس آ گئے یہ بھی بہت تیسٹی تھا میں نے ٹیسٹ کیا بٹ گائز میری طبیعہ تھوڑی ٹھیک نہیں اس لئے میں کچھ زیادہ کھا نہیں پاتی ہوں پر کوئی بات نہیں میرے ساتھ یہ جو بچے انہوں نے بہت انجائے کر اور ان لوگوں کو تو موموس بہت پسند ہے آج کی جنریشن کے لئے موموس پتہ نہیں کیا ہو گیا کچھے تو بلکل نہیں پسند آتے یہ موموس پر ہاں ایک رل عطیف کے ہوئے بہت اچھے دیکھنے میں کھانے میں یہ ہے ہم لوگ آئے ہیں موموس میں کھانے مارکٹ میں انگلستان ماربل کے نیچے اب آس کی پتے کے لئے آپ دسکرٹن دیکھ لیں گے وہ کہہ رہا ہے مہانی میں اتنا نہیں بولوں گا مجھے کھانے میں فوکس کرنے دو کیونکہ اس کو افغانی چکن موموس بہت پسند آیا اور اس نے بولا کہ اب وہ جب بھی آئے گا تو یہی سے موموس کھائے گا تو گائیس آپ کو بھی میرا سجیشن ہے کہ آپ جب بھی موموس کھانے نکلو تو اب افغانی چکن موموس ضرور کھانے اور اکرہ لطیف کے یہاں جو کی وقعوں موموس کے ریسٹورنٹ چلاتی ہیں تو گائیس یہ وومن ہے اور ہاؤز وائف بھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اور یہاں پر میرا پیٹ بھر گیا تھا پر اکرہ لطیف مجھے لاسٹ میں شیخ دیتی ہیں بولتی ہیں یہ پی لیجئے آپ نے دھنگ سے کچھ کھانے تو میں نے یہ شیخ پیا تو مجھے شیخ بہت اچھا لگا تو گائیس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک وومن کے بزنس کو اپریشیٹ کریں انہیں کو میں کانگریچلیشنز بولتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کینے کامیابی ملے تھانکس فر واشنگ ڈو لائک شیئر کمنٹ سکتے